سینیٹر کامران مائیکل صاحب سینیٹر کامران مائیکل صاحب بہت شکریہ جنابے چیئرمن چیئرمن آج سب سے پہلے تو ہم اپنے سنگین اور الفاظ میں یہ جو مودی سرکار کے ترجمان کی طرف سے حضور پاک کی شان اکدس میں گستا خانہ بیان دیا گیا ہے اس کی پورزور مضمت کرتے ہیں اور میں مسیحی قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مودی سرکار نے نہ صرف جب سے یہ سرکار آئی ہے بی جے پی کی اس نے مسلمانوں کی دلہ زاری کی ہے بلکہ بھارت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر مسیحوں کی سکھ برادری کی بھی بہت دلہ زاری کی ہے اور گاہے بگاہے انہوں نے جو کلیتیں وہاں پر بستی ہیں ان پر جبر کے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں اور آج اس وقت جب اس ہاؤس میں بیٹھے تمام مہمران پاکستان کے تمام مسلمان بھین بھائی اور تمام مسلمان امہ جو ہے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو متحمل ہی نہیں ہو سکتے اس طرح کے بیان دینے پہ کیونکہ آج دنیا گلوبل ویلیج کا حصہ بن چکی ہے دنیا سمٹ کے اکٹھی ہو گئی ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے بیان جو ہیں وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں دنیا کے امن کو للکار رہے ہیں اور دنیا کا امن تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں وہ مائنسیٹ ہے وہ منفی سوچ کا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب جو الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے تمام نبی پیغمبروں کی شان کا احترام کریں ان کی ذات کا احترام کریں اور ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بھی کسی بھی نبی پیغمبر کی شکل میں گستاخی کرے ہم نے ہر دور میں چاہے وہ گستاخانہ خاکوں کے بارے میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے ہم نے اس کی پور زور الفاظ میں مضمت کی ہے کیونکہ کسی بھی جگہ پہ ایسے شہر انگیزی پھرانے والے واقعات ہو سکتے ہیں لوگ جنم لے سکتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے دلوں کو مجرور کرنے اور جذبات کو مجرور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو آج آپ نے انیشیٹیب لیا ہے کہ جمعہ کے روز ہم سب یہاں سے پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں گے واق کرتے ہوئے ہم بھارتی صفاد خانہ کے سامنے جائیں گے اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہم سب کو مل کر یہ میسیج دنیا کو دینا چاہیے کہ ہم جو امن پسند لوگ ہیں کیونکہ ہم نے ایدے شبراتے کٹھی منائی ہیں ہم نے کرسپس ایدر کٹھے منائے ہیں ہم نے ہولی اور دیوالی کٹھی منائی ہے دستیرہ کٹھا منائی ہے ہم کیسے متحمل ہوں گے کہ مودی جیسے لوگ اور اس کے ہواری جو شر پسند ہیں جو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا امن تباہ کرنے کے درپے ہیں ان کے خلاف ہم مل کر سراپی ارجاز ہیں اور میں یہ چیز باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی صورت میں بھی کسی بھی اپنے نبی پہنبر کی شان میں گستا ہی قبول نہیں کریں گے بہت شکریہ موسیقی